پاکستان اور نیوزی لینڈ کے درمیان آج پہلا پریکٹس سیشن میچ ورمیم میچ کھلا گیا جس میں محمد آمیر سیم ایو بابر آزم افتخار آمد نے نہ صرف نیوزی لینڈ کو ایک برتناک شکست دی ہے بلکہ کرکٹ کی تاریخ ایک انوکہ ورلڈ ریکارڈ اپنے نام کر کے نیوزی لینڈ کی پوری ٹیم کو تگنی کا ناچنا چاہیے یہاں پر آپ کو سب سے پہلے میچ کی ہائی لائٹس اس کے بعد محمد آمیر کی ایک یور میں تین وکٹیں سائے میوب کے لمبے لمبے چھکے بابر آزم کی بیٹنگ مکمل ہائی لائٹس دکھاتے ہیں اس سے پہلے آپ نے اس ویڈیو کو لائک کرنا ہے چینل کو سبسکرائب کرنا ہے اور کومنٹ سیکشن میں بتانا ہے کہ محمد آمیر کی واپسی اور بابر آزم کی دوبارہ کیفتانی آپ کو کیسی لگ رہی ہے اس کے بعد اگر یہاں پر ہم سب سے پہلے میچ کی ہائی لائٹس پر نظر ڈالیں تو پاکستان ٹیم نے پہلے بیٹنگ کرتے ہوئے بیس افروں میں ایک سو پچانسی رنز کا ٹارگٹ دیا پانچ وکٹوں کے نقصان پر جس میں سیم ایوب نے ساٹھ رنز بابر آزم انتیس رنز افتخار آمد سولہ رنز جبکہ محمد رزوان تیس اور آزم خان ستاسا رنز بنا کر آؤٹ ہوئے اس کے بعد اگر یہاں پر پاکستان ٹیم کی بولنگ لائن کی بات کر لیں تو بہت ہی اچھی اور اندہ بولنگ کراتے ہوئے محمد آمیر نے اپنے تین عوروں میں پانچ وکٹیں حاصل کر کے چونتیس رنز دیئے جبکہ محمد آمیر کے بعد شہین شاہ فریدی کی بات کر لیں تو انہوں نے اپنے چار عوروں میں چالیس رنز دے کر ایک وکٹ حاصل کی پاکستان ٹیم نے نہ صرف پہلا ورمم میچ جیتا ہے بلکہ آپ سمجھ لیں پاکستان کی پوری ٹیم اس وقت بہت اچھی پرفارمنس دکھا رہی ہے دیکھتے ہیں دوسرے پریکٹس سیشن میچ میں نیوزی لینڈ کی ٹیم کو کس طرح ہراتے ہیں اور اس کے بعد نیوزی لینڈ اور پاکستان یہ سریز کون جیتے گا آپ اپنی رائے کومنٹس میں دیں